تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھوے رمضان آئے پکوڑے وکڑ گے سموسے والے آنے پہن رمضان آئے سموسے وکڑ گے جتیاں والے آنے پہن عید آئے جتیاں وکڑ گیاں وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی اللہ کی عشق میں پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ تو عرش کے دروازوں تک میری بکار جائے گی ساتوں آسمان میری بکار سے گونج اٹھیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے ہلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا سانا دیکھا میں بھوک سے بیٹھا ہوں اس لئے افتار کے وقت دعا کیوں قبول ہے افتار کے وقت کھانا سامنے ہے پانی سامنے ہے اور آواز کان لگے میں سائرن کیا آواز پر تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے ہے پانی بھی سامنے یہ کیوں نہیں کھا رہے یہ کیوں نہیں پی رہے بولو یا اللہ تیری محبت میری محبت چلو تم گوار ہو میں نے معافی چل میرا بندہ مانگ کھانے سے پہلے مانگ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے پکوڑے کھانا دا نہیں ہوتا سامنے سے دھکانا دا نہیں ہوتا سامنے سے پکوڑے کچوریاں سیمان اپ جامنشیری روح افضا پائن سو چیزیں تا اندر پا لیندے سارے روزے دی تباہی پھیر کر رکھ دیتا ایک ایک مہینے کے لئے اوور آلنگ ہے اوور آلنگ ہے ٹیوننگ ہے ٹیوننگ تھوڑا کھاؤ تھوڑا کھاؤ تھنڈے شربت مت پیو افتاری کے وقت بعد میں پینے تو پی لو این افتاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو سارے دن کا انجن گرم ہے ایک دم اس کے اوپر برف پھینک دو تھوڑا دیرے سبر کر کے سادہ پانی پی لو نماز پڑھ لو پی لو جامنشیری پیو زیون اپ پیو جو مرضی پیو تھنڈا پیو گرم پیو جو مرضی پیو لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے قراری چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے سقیل چیزوں سے بچو ہلکا پھلکا رکھو پیوٹ کو ہلکا پھلکا تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو خلاستوں سے گندگیوں سے پاک ہو صاف ہو ہاں اور اپنے دل کو بھی ساتھ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی سب کی چار نہیں بخشے جاتے چار آدمی نہیں بخشے جاتے چار قسم کے مرد اور عورت سب کی بخشش ہو جات سب کی چار اللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمالے کسی بھائی میں یہ عیب ہے ابھی سن کے توبہ کر لینا شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا رمضان میں بخشش مہ باپ کا نافرمان مہ باپ کا نافرمان مخشش مہ باپ کا نافرمان کے لئے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا مہ باپ کا نافرمان کو یہیں سے جور کرے گا اور آگے تک لے کر جائے گا یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے کفر شر کی سزا بھی موت کے بعد زنا شراب جوہے کی سزا زود کی موت کے بعد ہے ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری دل دکھانا اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کی میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیمت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو بتائیں کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا کیمت آجائیں ماں باپ کناہ فرمانا تیسرا کون ہے رشتے داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچے سے کبھی ماں میں سے کبھی تائے سے کبھی پھرپے سے قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا اس کی بکشش نہیں ہو چوتھا کون ہے کینا رکھنے والا کینا شہن شہن ایک ہوتا ہے بغز ایک ہوتا ہے کینا شہن بغز شہن بغز کیا ہے بغز کیا ہے کہ مجھے انسر بھائی سے نفرت ہے اور کینہ کے آئے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں اس کو کینہ کہتے ہیں تو یہ چار برائیاں معاف نہیں ہیں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا سب معاف ہوگا تو اللہ نے ہمیں رمضان کا معینہ دیا ہے جنم کے دروازے بند ہو جائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس رکار چالیس سجدے ساٹھ ہزار فرضا نہ یہ تمہارے کلب پٹھا جانا آئے کین آئے میں انہوں حالیتہ ہی نہیں سور لگی ہے لیکن تو سی ہاں دیکھیں چلو جڑا مین آئے یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آئے یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آکے تراوی پڑے گا ہر سجدے پر اس کو ڈیڑھ سو روپے آ دیں ڈیڑھ سو چھوٹوں پندرہ روپے دیے جائیں ہر سجدے پر پندرہ روپے دیں ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کے میں ہون دیا یہ سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لیا ونگے دو ترے نانیاں نو چاہتے نانیاں ٹور آج ترابیتے نو پڑھاؤنی دادے نانیاں نو پجھدہ کوئنی او نانی اید ہو جاؤنی دوسرے ایتھے اعلان کر کے لکھ دیں اوپے جڑائی تھی آوے گا انہوں ہر سجدہ پندرہ روپے دے وانگے آجتے پھر سوٹے ویکھا جی کے میں چل دیں او میرے نبی او میرے نبی او میرے محبوب او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دولہرے راج دولہرے وہ کہہ رہے ہیں او میرے عمل ایک گھنڈہ لگا لو ایک گھنڈہ چالیس سجدے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیک ساٹھ ہزار نیکیاں اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاہود کا محب اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی اب آٹھ دراوی پڑھ کے آدھی مسجد کھلی جا رہے ہیں کتے جا رہے ہو کی کرن جا رہے ہو کوئی گام نہیں آٹھ پڑھ کے جوتہ اڑھا کے جا رہے ہیں اے بھائی پڑھ دو سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر جب آخری رات جوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے ان کے بچھلے سارے گناہ موقع کر دی اور آسمان پہ ایک فرشت اعلان کرتا ہے یا باغل خیر ابشل و اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوش خبری ہو اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آجاتا ہے عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر اور میرے اللہ کہلے ہیں ہے کوئی بخششانے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے کوئی مانگنے والا ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو بناو دنیا کماؤ حلال کمانا میں تو ایسی مزاگن کہہ رہا ہوں ہر ایک دنیا کا معنی کوئی منت تھوڑا ہی حلال کا معنی کوئی منت تھوڑا ہی ہے لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراوی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ جی کوئی وظیفہ دستو لوگ پوچھتے ہیں رمضان کا کوئی خاص وظیفہ وظیفہ بتا رہا ہوں رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت جتنا پڑھ سکتے ہوں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ میرا ایک ساتھی ہے مولی صنع اللہ وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کر دیتے سوہ اس کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو دس پارے دس پارے ورنہ پورا قرآن رمضان قرآن پورا قرآن تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے کچھ تو پڑھو سارے سال نہیں پڑھا کچھ تو پڑھو رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت رمضان کی خدمت روزے افطار کرواؤ سہری کھلاو افطاری کراو غریبوں کو مدد کرو زکاة دو اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں سرہ کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کرلوں میں معاف کرلوں میں معافی مانگلوں زیادتی کی ہے تو معافی مانگلوں کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے خینہ نہ ہو کسی کا حسد نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے